ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چینل پر تو ایک دکھت خبر آ رہی ہے ورشت ساہت کا ڈاکٹر نریندر کولی کا کرونا سنکرون کے کارشنیوار کو رازدھانی دلی کے سینٹ سٹیفنس ہاؤسپٹل میں ندھن ہو گیا ہے وہ ایک 80 سال کے تھے اسپتال میں کئی دنوں سے ان کا علاج چل رہا تھا 6 جنوری 1940 کو ابھی بھاجد بھارت کے سیالکورٹ پنجاب میں جنبی ڈاکٹر کولی نے ہندی ساہت میں سبھی ویدھاؤں میں لیکھن کیا تھا ڈی او کے موٹی لال نہیرو کولیج میں وہ ہندی کے پرادہ پک بھی تھے لیکن لیکھن کو پرادہ مکتہ دینے کے لیے انہوں نے نوکری سے تیاک پتھر دے دیا تھا مانا جاتا ہے ساہت میں مہا کا ویاد پک اپنیاز کی ویدھا کو پرارمب نریندر کولی نے کیا تھا پوراڑک ایمم ایتحاسی چریتروں کی گتھیوں کو سلجھاتی ہوئے ان کے مادہم سے آدمی سماج کی سمجھ سیاں ایمم ان کے سمجھ دھان کو سماج کی سمجھ سے پرستود کرنا ان کی وشیشتہوں میں ایک تھا پرسید آل اوچک ڈاکٹر ناغیندر کے ندیرشن میں ہندی اپنیاز سریجن ایمم سے دھاند وشیب ان کا سوت تھا ڈاکٹر نریندر کولی کو دوہجار سترہ میں پد مشریش سمان سے سمانت کیا گیا تھا اس کے علاوہ ویہ سمان شلاکہ سمان پندیت دین دیالو پادیہ سمان اٹھا سمان بھی انہیں ملے تھے پریوار میں ان کی پتمی اور دو بیٹے بہو اور پوتے ہیں ان کا انتیم سنسکار ریوار کو کیا جائے گا ان کی ندھن سے ساہی تھی جگت میں ایک شوکی لہر ہے لوگ سوشل میڈیا پر انہیں سدھانجلے دے رہے ہیں اور ان سے جڑے سنسمنل ساجہ کر رہے ہیں انہوں نے کارگر میں خود کہا تھا کہ مجھے انجینئر، ڈاکٹر، واسطکار بڑا عدھکاری آدھی نہیں بننا تھا کیونکہ میں تو بنا بنایا لے کر تھا ایک بنتا نہیں پیدا ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا میں سچن تندلکر نہیں بن سکتا ہوں مجھے اس کا افسوس نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں تندلکر بھی نریندر پھولی نہیں بن سکتا ہے سو گائی چلیے دیتے ہیں ان کو شدھانجلے ویڈیو کو لائک کریے شکری چنل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو ہمتے ہیں تو بھائی اور ٹیک کیر